اسلام علیکم ناظرین بکریوں کے لئے پسندیدہ توری کے بارے میں معلومات اور اس کو خریدنے کا صحیح طریقہ ایکار تو ہمارے ساتھ انڈ تک جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے بارے میں مکمل معلومات ملیں گے دوستو میں ہوں ملک فیض باس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک علیہ السٹاک فارمیں امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے ایل و ایال کے ساتھ خوش و خرم اور شادو آباد رکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی اپیل جو لوگ ہمارے چینل پر نئو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو توریاں جو ہیں یہ بکریوں کے لئے بہت ضروری چیز ہیں ایک یہ بات آپ جان لیجئے کہ توری اگر آپ نے بکریوں پا لی ہوئی ہیں تو آپ کے پاس توری ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو ڈیلی لینی چاہیے چاہے آپ کو بزار سے کوئی بھی توری مل رہی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ بکریوں کے لئے پسندیدہ توری کا انسی ہے دوستو سب سے جو پسندیدہ توری ہے بکریوں کے لئے وہ ہے مونگی کی توری جو دال والی مونگی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ ہے چننے کی توری چننے کی توری جو ہے دوستو اس کا سیزن جو ہے وہ اب گزر چکا ہے لیکن جو مونگی کی توری ہے اس کا سیزن اب آ رہا ہے کچھ جگہوں پہ شروع بھی ہو چکی ہے اور کئی جگہوں پہ یہ پندرہ بیس دن تک اویلیبال ہوگی جن بھائیوں نے لینی ہو تو آج کل مونگی کی توری لے لے اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں دوستو جو مونگی کی توری ہوتی ہے یہ آپ پورا سال استعمال کرائیں تو بھی آپ کی بکریوں جو ہیں وہ شوق سے کھائیں گی کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک مہینہ کھائیں گی اور پھر نہیں کھائیں گی پورا سال آپ کھلائیں شوق سے کھائیں گی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو توری ہے وہ خراب نہ ہو جائے گل سڑ نہ جائے اگر گل سڑ جاتی ہے تو پھر تو کوئی بھی توری ہو کسی بھی ٹائم پر آپ کھلائیں گے تو آپ کو وہ نقصان دے گی اور دوسرا کھلانے کے لیے دوستو چھان کر استعمال کیجئے اگر آپ توری چھان کر استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کے جو بکریوں ہیں ان کے پیٹ میں مٹی نہیں جائے گی اگر آپ کی بکریوں کے پیٹ میں مٹی نہیں جاتی تو آپ کو اس کا یوں سمجھے کہ ڈبل مفاد ہوتا ہے اگر مٹی آپ کے بکروں میں کے پیٹ میں جاتی ہے تو اس سے ایک تو آپ کے بکروں کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور موشن بھی لگ جاتے ہیں اب دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں توری کی خریداری کا صحیح طریقہ ایکار دوستو آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ جا سکتے ہیں تو موقع پر جائیے اور جا کر توری آپ پسند کیجئے اور پسند کر کے لیجئے توری جو ہے دوستو اس میں مٹی کم ہو اور دوسرا جو منگی ہوتی ہے اس کے پتے جو ہوتے ہیں اگر پتوں کی توری بھی ساتھ میں ہے تو وہ بھی آپ کے بکروں کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہے اگر مجبوراً آپ کو مل گئی ہے تو پھر بھی آپ چھان لیں کوشش کیجئے کہ وہ جو پتے ہیں وہ نکال جائیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو ہمارے حق میں دعا کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ